اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرستیر میتمیٹس کے تمام اسوڑنے سے خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے آپ کے بکے چیپٹر مبر تھری کی ایک سائز نمبر تھری پوائنٹ فائیو جس میں ہم نیچر آف روٹس کو ڈسکس کریں گے ان کے کچھ کوئیسنز لے کر حاضر ہوا ہوں کوئیسنز میں ٹو، ٹری اور فور کا سولوشن آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے پریویس جو کوئیسنز ہیں ان کو اچھے انداز میں کر چکے ہوں گے میرے پریویس لیکچر جو میں نے ویڈیوز بھیجی ہیں آپ کو اپلوڈ کی ہیں ان کو آپ نے بار بار دیکھ لیا ہوگا اور ان کو آپ ریفریش کر رہے ہوں گے کام اپنے فیر کر لیا ہوگا اور آپ اس تمام سلسلے سے بھر بھر فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ہم آج کی تری پوائنٹ فائیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بیٹے ایک ریمائنڈر اور کہ تمام جو اب کام پڑھنے جا رہے ہیں آگیا یہ آپ نے میٹرک میں بالکل نہیں دیکھا ہے اس لیے آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا تھوڑا سا صبر رکھنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی بار بار ریپیٹ کر کر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے لئے آسان کر لیں گے تو آئیے تری پوائنٹ فائیو کا آغاز کرتے ہیں تو میرے بیٹے تری پوائنٹ فائیو کے اندر آپ کو کارڈ ریٹک ایکویشنز دی جائیں گی اور آپ نے ان ایکویشنز کو سالف نہیں کرنا ہے کمپلیٹ سالف کیے بغیر آپ جو آنسرز آئیں گے ان ایکویشنز کو سالف کرنے کے بعد ان کی نیچر کے بارے میں بتائیں گے میں اپنے الفاظ پھریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کارڈ ایکویشنز جب سالف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ دو آنسر آتے ہیں یعنی اگر کارڈ ایکویشنز لگا رہے ہیں تو پلس کا ایک آنسر ایک آنسر مائنس کا یا آپ میٹرم برک کر رہے ہیں تو دو فیکٹرز آ رہے ہیں تو دونوں فیکٹرز کو یہاں پر ہمیں نکالنا نہیں ہے بلکہ نکالے بغیر ان کی نیچر بتانی ہے کہ وہ آنسر کیسے ہوں گے ایکویشن میں سے ہم اے بی اور سی کو اٹھائیں گے اور پھر ہم یہاں پر ایک نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ نے میٹرک میں نہیں پڑھی ہے وہ ہے ڈسکرمنٹ کہ کارڈ ایک فاملے میں جو سکوائر اٹھ کے اندر یہ ایکسپریشن آ رہا ہے بی سکوائر اٹھ فور اٹھ سی تو ان میں لاکر وہ اے بی سی پڑھ کریں گے اور پھر ڈسکرمنٹ کی جو ویلیو آئے گی وہ ویلیو کچھ بھی آ سکتی ہے یہ سکوائر لے کر مائنس کر کے پھوڈک بنا کر جب آنسر آئے گا تو اس آنسر کے بہاپ پر پھر ہم یہ سیجیس کریں گے یعنی ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو دو روپس آئیں گے وہ کیسے ہوں گے یعنی کرائیٹیریہ ہے وہ کرائیٹیریہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور پھر اس کو ہر کوئیسن پہ لگانا ہے تو 3.5 آپ کے لئے آسان ہو جائے گی یعنی یہاں پر ایک نئی چیز کا سامنا ہوا وہ ہے ڈسکرمنٹ بی سکوائر مائنس پوریسی کی ویلیو یہ آپ یاد رکھیں یہ ہمیں ڈسائیڈ کر کے بتاتی ہے کہ جو روٹس آئیں گے ایکچولی جو آنسر آتے ہیں ایک ویشن کو سوال کرنے کے بعد ہم نے یہاں اس ایکسائز میں روٹس کا نام دیا ہے کہ روٹس جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے ان کی نیجر کیسی ہوگی یہ ہمیں ڈسکرمنٹ بتائے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں تو اب میری ویڈیو جو کرائیٹیری کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں جو 3.5 کے ہر سوال میں لگیں گی پہلی کنڈیشن یہ کہ آپ نے ڈسکرمنٹ نکالا جو D لکھ رہا ہے آپ کو یہ ڈسکرمنٹ کو شو کر رہا ہے اور وہ آیا پالیٹیو پالیٹیو مینز کہ وہ زیرو سے بڑا آیا کوئی بھی ویلیو آسکتی دور سے بڑی تو یہ انڈیکیٹ یہ کرے گا کہ جو اس ایکویشن کے روٹس آئیں گے وہ ریال ہوں گے ریال مینز یہ کہ وہ اس میں آئیوٹا نہیں آ رہا ہوگا ریال نمبر ہوگے اور آگے لکھا ہے ان ایکول ان ایکول سے مراد کہ جو اس ایکویشن کا سولف کریں گے ان کے دو آنسر آئیں گے وہ دونوں الگ الگ آئیں گے یعنی میٹرم بریک کریں یہ کورڈیو فنڈ لگائیں تو پلس وائنس کے جو آئیں گے وہ کیا آئیں گے الگ الگ اور وہ ایر ریشنل بھی ہوں گے کہ ان کی ہم ریشو نہیں بنا پائیں گے ایر ریشنل کہلائیں گے وہ نمبر تو اگر ڈسکویشن پالیٹیو آتا ہے تو وہ زیرو سے بڑا کہلائے گا تو پہلی کنڈیشن آگے ریال ان ایکول اور ایر ریشنل کی اب دوسری کنڈیشن پر آتے ہیں کہ اگر ہم نے ایکویشن میں سے اے بی سی اٹھایا اور اس کا ڈسکویشن بھی اسکویشن کو انہا فور اسی نکالا اور جواب آپ کا زیرو آ جائے ڈسکویشن کا تو ہم یہ سمجھ جائیں گے جو ریوٹس ہیں وہ ریال تو ہیں ساتھ ساتھ سیم بھی ہیں یعنی دونوں آنسر ایکول آئیں گے اگر اس ایکویشنل میں سالف کیا جائے تو اس کے دو آنسر جو آئیں گے دونوں ایک ہی آئیں گے ٹرائز کرنا ہو اور فارملا بھول اسکویشن بھی بند ہو جائے تو وہاں ایکچولی دو آنسر ہی آ رہے ہوتے ہیں اگر دونوں سیم ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہم ایک بار لکھ رہے ہوتے ہیں تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ڈسکویشن نکالا اور وہ نیگٹیو آ جائے یعنی وہ لیس دن زیرو آ جائے تو اس صورتحل میں ہم کمنٹ دے دیں گے کہ اس کے روٹ جو آئیں گے وہ امیجنری ہوں گے یا کمپلیکس ہوں گے یعنی ان کے ساتھ آئیوٹا لازمی آ رہا ہوگا وجہ اس کی یہ کہ جو ڈسکویشن ہے یہ کورڈی فارملا میں روٹ کے اندر آتا ہے بی سکویر مانے فوریسی روٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اگر مانے سین روٹ کے اندر آجے تو وہ آئیوٹا بن جائے گا ایٹ میز امیجنری ہونکی کنڈیشن یہ ہے کہ ای بی سی اٹھائے جائے ڈسکویشن میں رکھا جائے اور وہ ڈسکویشن نیگیٹیو آ جائے تو روٹ کے آجیں گے مانجنری ایسی آخری کنڈیشن کا تعلق پہلی کنڈیشن سے بھی ہے کہ ڈسکویشن اگر پرفیٹ سکویر آ رہا ہے تو اٹھ میز وہ آتا رہا ہوگا پولیٹیو لیکن اب اس میں ایک خاص بات کا اضافہ ہو جائے گا یعنی اس کے روٹ ریال اور انکول تو رہیں گے مگر اگر وہ پرفیٹ سکویر آ جاتا ہے جواب یعنی ون آ جائے ون گر سکویر ہے فور آ جائے ٹو گر سکویر ہے نائن آ جائے ٹری گر سکویر ہے سکسٹین آ جائے فور گر سکویر ہے تو اگر آنسر پرفیٹ سکویر آ جائے تو ریال اور انکول کے ساتھ ساتھ وہ روٹ ریشنل بھی ہو جائیں گے مطلب جو آنسر آئیں گے وہ ریشو میں آئیں گے تو یہ وہ چار کنڈیشنز ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں اگر یہ یاد رہ گئیں 3.5 کے ہر سوال میں کسی بھی ایک کنڈیشن کا استعمال کیا جارہا ہوگا تو ریٹ فالو اور ریپیٹنگ دیم اگین اگین اور آئیے اب ہم 3.5 کا آغاز کرتے ہیں تو 3.5 کا آغاز ہم لوگ کوئیس پر 2 سے کر رہے ہیں یاد رہے یہ کوئیس پر پیپر میں کافی بار آ چکا ہے آئیے سوال کو سمجھتے ہیں اور سوال کو پہچانتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیشے ایکویشنز دی ہوئی ہیں ان میں کیے آ رہا ہے بتائیے کیے کی جگہ پر کیا نمبر رکھا جائے کہ وہ ایسی کارڈری ایکویشن بنے جس کے دونوں روٹس کیا ہو جائیں ایکول یعنی یہاں پر ہمیں توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر روٹس ایکول کی بات کی جا رہی ہے اور انہیں پیچھے دیکھا تھا کہ روٹس ایکول کب ہوتے ہیں جب ڈسکرمنٹ زیرو کے برابر آجتا ہے it means ہمیں یہاں پر k نکالنا ہے ایسا k جو بعد میں یہاں رکھا جائے تو ایکویشن ایسی بنے اس کے روٹس کیا ہو جائیں ایکول یعنی آسان زبان میں یہاں پر ہمیں روٹس ایکول دی ہوئے ہیں بس اس پر k کیا آئے گا یہ ہمیں نکالنا ہے یعنی اس ایکویشن کے روٹس ایکول ہیں آپ k کی ویلیو بتائیں k یہاں پر کیا رکھا جائے جس پر یہ روٹس ایکول ہوئے ہوں گے تو آئیے ہم نے اس کو سٹارڈ لینا ہے ایکویشن کو ایسی اتارا x سکر کے ساتھ میں a ہوتا ہے تو a اٹھایا one x کے ساتھ میں b ہوتا ہے b اٹھا لیا منس کا two bracket ہے one plus three کے اور آخر والا c ہوتا ہے c اٹھا لیا seven into three plus two کے اب جب a b c اٹھا لیا تو یہی بات میں آپ سے بار بار کر رہا تھا کہ ہم یہاں پر ڈسکرمنٹ b سکوار منس فوریسی میں جا کر یہ a b c کی ویلیوز کو رکھیں گے تو کیونکہ یہاں پر روٹس ہمیں ایکول دے دئیے گئے ہیں تو ڈسکرمنٹ لازمی zero کے برابر آئے گا تو b سکوار منس فوریسی zero کے برابر ہو گیا اور اس میں لاکہ آپ نے اوپر سے b رکھا b پہ سکوار آرہا ہے تو b اٹھایا آپ نے ایسے ہی آپ نے a اٹھایا a آپ کا one ہے c اٹھایا اور سیدھے ہاتھ پہ zero ساتھ سا چلتا رہے گا وجہ اس کی ہے کہ اس کے روٹس ہمیں ایکول دئیے ہوئے ہیں بس ان ایکول روٹس پر k کیا ہوگا وہ ہم سے مانگا جا رہا ہے تو نیچے آئے ہول سکوار فارملہ کھول دیا two کا سکوار four ہو گیا اندر ہول سکوار کھول دیا one plus six k plus nine k سکوار ادھا seven کو کیا multiply 21 plus 14 k آ گیا اب دونوں میں four common آ گیا تو four بہا لے لیا یہ تینوں ڈیڈیز آئے آگے minus sign sign دونوں کی change ہو گئی اور اب یہ four multiply ہو رہا تھا وہیں آگے خود zero ہو گیا اب nine k square six k اور 14 k ایک ساتھ لکھ دی ہے minus کا minus 21 plus اور minus 20 ہو گیا بعد میں k والوں میں k سے track کر رہا تو minus کا eight کی بچ گیا اب اس کو factorize کرنا ہے تو wilter break کر دی minus کا 18 into 10 minus کا 180 آئے گا تو ہم نے nine k common لے لیا k minus two plus کا 10 common لے لیا k minus two اور یہوں دو bracket common ہو گا k minus two تو آگے nine k plus 10 آ گیا آہ ادھا اور کریں گے تو k equal to آ گئی اور ایک ویلی minus 10 upon nine آ جائے گی it means اگر یہ دو میں سے کوئی بھی k equation میں رکھ دیا جائے تو وہ ایسی equation بنے گی اس کے roots کے آنگے equal کیا جائے گا zero آپ اس سوال کو بار بار دور آئیں ہم چلتے ہیں آگے میرے پیٹے question three جس میں roots equal کی بات ہو رہی ہے یہ اس کا second part آ گیا ہے ایک بار پھر کیے نکالنا ہے جس پر equation کے roots equal ہو گئے ہوں گے تو ہم نے a اٹھایا nine b اٹھایا کے c اٹھایا 16 اور root سے equal دیئے ہوئے ہیں تو ڈسکویٹس دیو کے برابر رکھا b square منفر سے value کو بٹھ کرا bk ہے a9 ہے c16 ہے multiply کیا five seven six بہنے کے plus کا ہو گیا اور k پھر square تو root نے لیا تو plus minus 24 یہ وہ number ہیں جن کو پھر اپڑ جا کے کیا کیا پھر رکھ دیں تو ایسی equation بنے گی جس کے roots equal ہو جائیں گے لیکن آپ نے رکھنے نہیں ہیں آپ نے خیالی k نکالنا تھا وہ نکال دیا ہے چلتے ہیں آگے میرے بیٹے اسی equation number two کے part number three پر آگئے ہیں یاد رہے اس type کا سوال اقزام میں بہت بار آ چکا ہے آپ کو roots equal کو یاد رکھنا ہے اور k کی value مانگی جا رہی ہے تو ہم نے ایک بار پھر equation اتاری ایسے ہی a اٹھایا k plus one جس کے ساتھ ہوگا b اٹھایا جو x کے ساتھ ہوگا c اٹھایا جو last میں لکھا ہوا ہے اور ایک بار پھر کیونکہ root equal ہے جو displacement 0 کر اور آئے گا تو b square minus four equal 0 ہو گیا اب b کی ویلی پھٹ کر دی two کے plus three آگے a رکھ دیا k plus n c رکھ دیا two کے plus three اب یہاں پر two square four ہو گیا اندر whole square کا formula کھول دیا k square plus six کے plus nine ان دو پھٹ کو ملٹی پھٹ کر دیا two k square plus three k plus two k plus three بعد میں four common آگیا ڈیزائن کی minus sign کھولی تو ان سب کے سائن چینج ہوگئی اس کے بعد case square two square separate کر دیا four جا کے خوزیر ہوگیا six کے minus five کے دو پھٹ کا کیا بچا nine minus three پھٹ کا six بچا کیونکہ case square minus کار رہا تو انہیں minus commonly سب میں سے یہ سب میں سے minus one سے ڈیوائیڈ کر آیا تو سب کی sign چینج ہوگئی case square minus کے minus six ملٹم بریک کر دی minus کا three پھٹ کا two k common لیا two common لیا تو دو answer آگے k کے ایک answer three آرہا ہے اور ایک answer minus two آرہا یہ سوال یہاں complete ہو گیا یاد رہے question two کو تینوں پارٹ میں روٹس equal کی بات کی جا رہی تھی آئیے اب ہم چلتے ہیں آگے میرے بیٹے اب کوئیس سمبر three پر آگئے ہیں اور یہاں پر equal کی بجائے real کی بات ہو رہی ہے اور سوال بھی proof کرنے کا آگیا ہے پرد میں equal دیا ہوا تھا یہاں پر میں proof کرنا ہے کہ نیچے direction ایسی ہے جس کے roots کیا ہوں گے real یعنی ان میں آئے اٹھا نہیں آرہا ہوگا real والی condition سے پہلی اقود آئی تھی کہ discriminant لازمی positive آئے zero سے بڑا آئے تو اس equation کے roots کیا ہوں گے real تو ہم نے یہاں سے ایک کو اٹھایا بی ایکس کے ساتھ پورا اٹھا لیا two minus کا two m plus one over m c اٹھا لیا 3 اب جب bc اٹھا لیے تو اس کو لاکھے discriminant کی value بنا جائے یہاں یہاں یاد رکھیں کہ رائٹ پہ zero نہیں لکھنا ہے بلکہ discriminant کی value تیار کریں بی square minus 4 3 کے آنسر جب آئے گا تو یہ decide ہوگا کہ root 3 real ہیں یا نہیں تو ہم نے b کی value put کر دی آگے a اور c رکھ دیا اب square کھولا تو two square 4 ہو گیا اندر whole square فارملا کھول دیا بعد میں 4 سب میں common آرہا بہار کر لیں کہ 1 کو add subtract کرا دیں تو یہ minus 1 کے ساتھ سب subtract ہو ری ایڈ ہوگا تو minus 2 ہو جائے گا اور یوں a minus b whole square formula complete ہو جائے گا اس کو بند کر دیں گے m minus 1 اور m square آگے plus 1 ایسی ہے تو اب جس step میں کھڑے ہیں یہ پہ ہمیں shorty ہے کہ کہ پہ بھی minus نہیں آسکتا وجہ اس کے اندر bracket minus کا آب ہی جاتا ہے تو اس پہ square لگا گا پلس آگے 1 plus کا 4 plus we are sure کہ اب یہ جواب آپ کامیشہ positive رہے گا zero سے بڑھا رہے گا اور ہم نیچے لکھ دیں گے یہ بات آپ اس کو بابر دور آئیں ہم چلتے ہیں آگے میرے اگلے سوال پر آگئے ہیں اور یہاں پہ بات ہو ری ریشنل کی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بات کی جا رہی ہے پچھلے سوال میں یہاں پہ ریال آرہا تھا اب یہاں پہ کیا ہو گیا ریشنل تو آئیں سوال کو دیکھتے ہیں ہم نے پہلے فرداد کہ ریشنل کا بہت ہے پھر سکوار آجائے سکوار بنانا ہوگا تو ہم نے ایکویشن میں ا ا ب 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 سکوار سی اٹھایا مائنس سی اور ایک ب پھر پیشن سوال کے درست جیسے ریال روٹ آئے تھے ڈیس منٹ کی ویلیو بنائیں گے تو ہم نے ب کی وی کی رکھ وی ب ب سی مائنس سے مائنس کا فرمولی کا ایسی آیا اے اے اٹھا کر اے سی سکوار پلس ٹو ب پلس ٹو ب سی پلس ٹو سی مگر یہاں آپ دیکھیں کہ اے مائنس کا آرہا اس کا سکوار تو پلس کا آئے گا مگر جہاں جہاں پروڈک میں آئے گا وہ ٹرم مائنس کیا جائیں گی اگلی ٹرم میں مائنس مائنس آگے اس کے بعد آپ کو یہ فارم لہ دوبارہ بند کرنا ہے کیونکہ آئند میں پروڈ سکوار چاہیے تو فارم لہ چھے ٹرم ہونی چاہیے سکس ٹرم یہاں پہ ٹرم ایٹ آرہی ہیں تو اس کے لئے ہم سیم بیس کو پلس منس کرائیں گے تو یہ پلس کا ٹو بی سی آخر منس کا فور بی سی ہے منس کرائے تو منس کا ٹو بی سی رہ گیا ایسی منس کا ٹو ای سی ہے آگے پلس کا فور ای سی ہے منس کرائے تو پلس کا ٹو ای سی آگیا منس ٹو ای بی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم بند ہونے جا رہا ہے تو ہم نے سپس سکوار اللہ کر لی ہے اور اب یہاں پھر جو فور مائنس میں آرہے ہیں ان دونوں میں بی آرہ ہے تو ای جہاں جہاں آرہ ہے وہ مائنس کا ہے جہاں ای اور سی آرہ پلس کے ہیں ای می ز ہم فارم بند یہی سیکنڈ سٹیف جو پر بنا ہو ہے یہی بن جائے گا اور کیونکہ یہ پرفیڈ سکوار آگیا ہے جو ریشنل روٹ ہونے کی نشانی ہے یہ سوال آپ کا پروو ہو گیا کہ سکوشنگ روٹ ریشنل اس لیے ہیں کہ انڈ میں دسکرمنٹ پرفیڈ سکوار آرہا ہے اس سوال کو بار بار دور آئیے الحمدللہ رب العالمین میرے بیٹے ہم نے 3.5 کی شروعات آئے آپ کے سامنے کر دی اور یقیناً یہ نیا ٹوپک ہے آپ کے لیے لیکن آپ اس میں سکلف ہو سکتے ہیں اس کو بار بار دور آ کر اپنے ریشنل میں کام کو فیئر کرتے جائیے اور اگر ریشنل میں سوال کو بار بار دوراتے جائیں یاد رہے اس کائ اس دور لیمٹ میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے سب بچوں کو آئی کو لیویل الگ الگ ہے تو یہ آپ خود جیج کریں سنسیریٹی کے ساتھ کہ آپ کوئی سوال آیا کی نہیں آیا بغر دیکھ کرنا اور اگر نہیں آیا تو اس کو بار دوراتے رہے انشاءاللہ اس جرنی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو اعتماد دے رہے ہیں مگر یاد رہے جو پوائنٹ ہیں وہ آپ ہیں آپ جب تک پریشن نہیں لیں گے تو اینڈ میں اگزام آپ کو دینا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو سے برپور فائدہ موسیقی